دوستو اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کسی بھی خراب LED بلب کو بہت ہی آسان طریقے سے ٹھیک کر جاتے ہیں اکثر LED بلب میں ایک پرابلم بہت زیادہ دیکھنے کے لیے ملتا ہے بلنکنگ کا پرابلم وہ بلنکنگ کا پرابلم کس کارن سے آتا ہے اور اس کا سولیشن کیا ہونا ہے اس کا سولیشن بلکل آسان طریقے سے بتاؤں گا وہ بھی بلکل فری میں ایک روپے خرچ نہیں ہوگا بلکل فری میں سب سے پہلے اس LED بلب کی بات کریں تو اگر آپ دیکھیں تو اس میں دیکھیں کچھ LED جل رہے ہیں بلکل بلنکنگ ہو رہی ہے چلی میں اس کو اوپن کر کے آپ کو دکھاتا ہوں چلی اس کو اوپن کر کے آپ کو دکھاتا ہوں سب سے پہلے اگر آپ پہلی بار کھلا تو ٹائٹ ہو سکتا ہے دھیان رکھنا اب یہاں پر دیکھئے یہ جو کچھ بلب جل رہے ہیں یہ بلنکنگ ٹائپ میں دیکھتے ہیں اب یہ جو پرابلم ہے یہ کنی کنی کارنوں سے آتی ہے سب سے پہلے وہ جانیے کیونکہ ہم سکھاتے ہیں تو ہم ہر ایک چیز ڈیٹیل سے بتانے کی کوشش کر دیں اب سب سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ بلنکنگ کی جو پرابلم ہے وہ آتی کہاں سے بلنکنگ کی پرابلم دو کارنوں سے بنتی ہے سب سے پہلے اگر آپ کے بلب کے اندر جو ڈرائیور لگا ہوا ہے وہ MCPCP کو proper voltage نہیں دیتا ہے تو بلنکنگ کے شمشیہ یہاں پر بنتی ہے دوسرا یہاں پر آپ کا ڈرائیور صحیح رہے گا اور اوپر MCPCP کا کوئی ایک بلب خراب ہوا ہوگا تو یہاں پر بلنکنگ کی سمجھ سے آپ بنے گی تو یہاں پر کیا ہوتا ہے سبھی سیریز میں ہوتے ہیں ان میں یہ ڈی سی کا پارٹ ہوتا ہے جو ابھی میں نے ہاتھ پر ٹچ کر کے جلایا ہے وہ ڈی سی والا پارٹ ہوتا ہے باہر اے سی والا یہ آپ کا بیٹری سے operate ہوتا ہے اور سارے کے سارے جب جلتے ہیں تو اے سی سے operate ہوتے ہیں جب اے سی اس میں properly بنتی ہے تو یہاں پر سارے سارے جلتے ہیں تو باہر کی جو آپ کو لائن دکھ رہی ہے ان میں سے کوئی ایک بلب اگر فیوچ ہو جائے تو یہاں پر کیا ہوتا ہے یہ سبھی کیسے سیریز میں ہوتے ہیں تو بلنکنگ کی سمجھ سے دیکھنے کے لیے ملتی ہے اب سب سے پہلے تو ہمیں voltage چیکن ہے یہاں پر دیکھئے تین پوائنٹ سے ایک آپ کا 3.3 ووٹ کا ہے جو کی بیٹری جو اندر لگی بھی ہے اس میں سے دے رہا ہے اور باقی یہاں پر یہ دو آپ کے اے سی کے بیٹری کا کومن کا ہے اور یہ اے سی کا ہے اب نورمل ایلیڈی بلب کی بات کروں یہ تو ریچارج بل کی ہے نورمل ایلیڈی بلب ہیں جو دو پوائنٹ اوپر آپ کو مل رہے ہیں ایم سی پی سی پی پر ان پر آپ نے voltage چیک کر لیے چلے پہلے میں اسی میں voltage چیک کر لیتا ہوں تو یہاں پر دیکھئے 1500 وولٹ پروپر لی ہاں پر بن رہی ہے اب یہاں پر voltage تو پروپر بن رہی ہے تو ایک چیمٹی لیجئے سب سے پہلے تو آپ آئی ٹیسٹنگ کیجئے کہ آنکھوں سے کوئی ایسا بلب ہو جو آپ کو یہاں پر خراب دیکھ رہا ہو اگر آپ چاہے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی بلب یہاں پر خراب لگ رہا ہے تو بتائیے اس بلب کے اوپر کچھ نمبر لکھے ہوں گے تو وہ جرور بتائیے گا اگزامپل کے لئے اس میں D2 لکھا ہے D4 لکھا ہے D5 لکھا ہے D24 لکھا ہے تو کس بلب کے اوپر کون سا بلب آپ کو خراب لگ رہا ہے آئی ٹیسٹنگ سے اور اس بلب کے اوپر کی کوڈنگ لکھئے گا میں آپ کی آنکھوں کا test چلیے کرتا ہوں کیا آپ بھی اس فالٹ کو پکڑ پا رہا ہے میں نے تو پکڑ لیا ہے کہ کس بلب کے اوپر کالا دبا لگا ہوا ہے اگر آپ دھیان دیں چلیئے دیکھئے کس کس کا آنسر صحیح ہے D8 کے اوپر جو بلب ہے اس میں کالا دبا لگا ہوا اس کو شورٹ کیجئے دیکھئے جس بلب کے اوپر کالا دبا لگا ہے اس کو ہم نے شورٹ کرنا ہے شورٹ کرنے کے بعد یہ دیکھئے سارے کے سارے بلب چل پڑے ہیں اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ ڈرائیور ہمارا صحیح ہے اور یہاں پر یہ بلب ہمارا فیوج ہے فیوج ہونے کی وجہ سے یہاں پر یہ پروپلی وارک نہیں کر رہا ہے چلیے پہلے اس کو ڈسکنیکٹ کر لیتا ہوں میں چلیے اب یہاں پر اس بلب کو ہم نے چینج کیسے کرنا ہے بڑا بڑھیا میتھرڈ آپ کو بتاؤں گا اور بلب لانا کہاں سے ہے دیکھیں کافی لوگ بولتے ہیں ہم اس کی جگہ پر ریجسٹر لگا سکتے ہیں دیکھیں کافی لوگ لگاتے ہیں جیدہ وارک کے لگائیے تب جا کے ہاں پر کام چلے گا برنہ نورمل آپ ہلکے فل کے ریجسٹر لگائے گے کم وارک کے تو یہاں پر ریجسٹر میں نے لگا کے بھی دیکھا ہے وہ پروپلی وارک نہیں کرتا ریجسٹر جل جاتا ہے تو اس کے اوپر ہم صرف بلب ہی لگائیے تو نورمل جو LED بلب ہے ان کے اوپر بھی آپ نے ٹیشٹ کرنا رہے گا ٹھیک ہے سب سے پہلے تو اس بلب کو ہم نکالیں گے دیکھیں اگر آپ کو یہ کام پہ انٹریسٹ ہے تو آپ کو ٹور سے لینا بڑا ضروری آپ کے لئے ہوگا یہ بلب یہاں سے ہم نے نکال لیا ہے اس کی جگہ پہ ہم نے دوسرا بلب یہاں پر لگانا ہے اب لگائیں کیسے اس کا بھی اور نکال ہے کہاں سے دوسرا بلب دیکھیں ہم تو ریپیر کرتے ہیں تو ہمارے پاس بہت سارے MCPCB ایسے پڑھا رہتے ہیں جس میں ایک بلب خراب ہوتا ہے باقی سب کے سب صحیح رہتے ہیں تو ان میں جو بہت سارے MCPCB ہیں ان میں لگانا ہے اب ایسے نہیں کہ کوئی سا بھی بلب اٹھا کے لگا لیں کیونکہ دوستو ہم جو ویڈیو بنا رہے ہیں ہر ایک ڈیڈیل آپ کے ساتھ سیئر کرتے ہیں یعنی کہ ہم کسی چیز کا سورٹکٹ بتاتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ سیکھیں آپ اچھی طریقے سے ان میں سے بھی بلب کا الگ الگ وولٹ ہوتا ہے ایک ہوتے تین وولٹ کے بلب ایک ہوتے چھے وولٹ کے ایک ہوتے نو وولٹ کے وہ ان میں لگا ہوا ہے ان میں لگے ہوا ہے یہاں پر تین لائن والے لگے ہیں تو تین لائن والے نو وولٹ سی اپریٹ ہوتے ہیں اب میں آپ کو دکھاتا ہوں نو وولٹ سے کیسے اپریٹ ہوتے ہیں اس کو میں نے disconnect کر лی ہے ٹھیک ہے اور ان problems میں اس سے میں نے اپنی power supply سے اس کو connect کر آیا power supply یہ بلکل سامنے ہے دیکھ سکتے ہیں اس میں میں نے set کر آیا 8.59V دیکھیں یہاں پر props لگائی ہوئی ہے 8.59V میں نے power supply میں سیٹ کرا ہوا ہے یہ ملٹی میٹر ہے ہمارا ملٹی میٹر میں بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں ملٹی میٹر کو ہم نے رکھا ہویا ہے بھی 200 پر تو یہاں پر اس کو میں attach کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں اس میں کتنا volt ابھی ہمیں مل رہا ہے 8.6 volt مل رہا ہے یعنی کہ approximately 9 volt 9 volt ہم نے پوراں نہیں دیا ہے 8.6 volt دیا ہے یعنی کہ 0.4 volt کم دیا ہے تو یہاں پر اس میں ابھی اس میں ابھی ہمارے 9 volt چل رہی ہے تو 9 volt ہمیں کسی ایک بلب کو دیکھے دیکھنا ہے یہ positive negative उلٹا سلٹا بھی آپ دیکھنا ہے 9 volt دیکھے بلب operate ہو رہا ہے اگر وہاں سے ہم supply سے اور voltage کم کریں گے تو یہ بلب نہیں جلے گا کیونکہ یہ accurate 9 volt کے بلب ہوتے ہیں اکثر AC میں 9 volt کے بلب لگتے ہیں یعنی کہ AC section میں بھلے وہ آپ کے normal LED bulb ہو یا rechargeable ہو اور یہاں پر یہ سبھی 9 volt کے یہ بھی LED ہیں مجھے تو پتا ہے پھر بھی آپ کو میں testing کر کے بتا رہا ہوں دیکھئے یہ سبھی 9 volt کے ہیں ان کو پلٹ کے دیکھاؤں آپ کو تو یہ دیکھئے یہ 9 volt کے LED bulb ہے یہ صرف 9 volt سے operate ہوتے ہیں اگر آپ 10 volt ہوگے تو وہ خراب ہو جائے گا تو اس کو operate کرنے کے لیے کم سے کم 9 volt کی جوت پڑتی ہے ادھک سے ادھک بھی 9 volt کی جوت پڑتی ہے کم سے کم میں جلے گا نہیں 9 سے کم میں 8 میں جلے گا بڑھا سا brightness کم ہو جائے گی 7-8 volt میں چلا ہوگے تو brightness کم ہو جائے گی اگر آپ چاہتے ہو تو بالکل accurate brightness ملے تو 9 volt آپ کو اس کو دینا ہی پڑے گا تو اس لئے میں ہم نے DC power supply میں volt ہی set کری ہے تو یہ سب اس بھی 9 volt کے ہیں اب ہم نے اس bulb کو یہاں سے نکالنا ہے اب نکالنے کی پوری process میں آپ کے ساتھ پہلے share کر رہتا ہوں یہاں پر دیکھ اس plate کو تھوڑا سا میں نے band کر لیا ہے کیونکہ میں جو نکالتا ہوں وہ اس طریقے سے نکالتا ہوں بٹ نیچے سپورٹ نہیں آپ کو دکھانے کے لیے یہاں پر میں نے اس کو band کر آئے ٹھیک ہے کیونکہ یہ سیز بھی آپ کے ساتھ share کرنا بڑا ضروری ہے بس اس طریقے سے band کر لیا ہے یہاں سے ہم نے نیچے سے اس کے جش نیچے سے heat دینا ہے heat دینا iron پکڑیے اور اس دیکھیں نیچے آپ نے اس طریقے سے sorting iron کو لگا لینا جس bulb کو نکالنا ہے اس کے جش نیچے آپ نے heat دینا ہے جیسے heat دیں گے وہ bulb اپنی جگہ چھوڑ دے گا اور اس نکال کے الگ کر لینا اس طریقے سے دیکھیں کوشش کیجئے آپ سے بھی ہوگا بٹ اتنا کہوں گا کہ iron آپ کو تھوڑا سا 30 وٹ سے اوپر ہی لینا پڑے گا کیونکہ دیکھیں یہ aluminium کی heat sink ہے aluminium ہی سمجھ لیجئے اس کے نیچے جیسے heat دیں گے تو یہ اس کو لگ کر لے گا چلیے تو یہ LED ہے اس کو ہم نے یہاں پر fix کرنا ہے چلیے zoom down کرتا ہوں تھوڑا سا اب یہاں پر bulb کو off کر آئے ہم نے کیونکہ یہاں پر line ہم نے cut کری ہے اب یہاں پر دیکھیں دھیان دیجئے spy تو یہ ایک چھوٹا point دیکھ رہا ہو ایک بڑا point ہو ایسا ہی bulb کے نیچے بھی آپ کو ایک چھوٹا بڑا point دیکھ رہا ہوگا تو اس کی اوپر just اس کو رکھ لینا اس طریقے سے اس طریقے سے رکھ لینا point کو match کر لینا اگر لگاؤ گے تو جلے گا نہیں اس طریقے سے اس کو رکھ لینا ہے تو یہاں پر fix کرنے کے لئے ایک اور طریقہ آپ اپنا سکتے ہو اس کو کھول کے نیچے س heat کر بھی سوڑنگ کر سکتے ہو but heat اتنا ہم کھولنے کے بیچے نہیں لگے رہیں گے ہم اس کو ایسے fix کر لیں گے دیکھ ایسے fix کر لیں برابری میں اس کو رکھنا ہے رکھ لیا ہے اور ادھر پہ پیش لگا لیں چاہتے ہیں تو پیش لگانا بہت ضروری ہوتا ہے دیکھ یہاں پر اس کو انہیں کر لینا چلی تھوڑا سا آپ کو زوم کر دکھانا چاہوں گا تاک آپ لوگ کو آئیڈیا ہو جائے ایک دو بار آپ بھی practical کر ہو جائے آپ سے بھی اور صور جاتا بل لیکن بل نکالنے کا طریقہ نا اس پہ آپ کو تھوڑا سا نا پریکٹس کرنی پڑے گی اور ویسے یہاں پر اس طریقے سے اس کو بھی کر لینا ہے یہ دیکھئے بچ اتنا کر 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 ہو جاتی ہے اور کوئی یہ نہیں کہے گا بھئی چینج ہو ہے چلی اب ایک بار آن کر آپ کو دکھانا چاہوں گا تو فانری آپ پر ہمارا بلب بلکل جل رہا ہے وہ ہی brightness وہ ہی سب کچھ اب سیٹ اپ کی لائٹ جلی بھئی بند کرتا ہو یہ دیکھو وہ ہی brightness کوئی انتر نہیں کوئی blinking کی سمشیہ نہیں اب یہ ڈی سی پر بھی وہ ہی ورک کر رہا چلی آف کر دی سی کی ہوتی ہے اور اسی کے ٹائم پر یہ سب کے سب جلتے ہیں دیکھئے سارے کے سارے جلنگی چلی آون کرتا ہوں یہ دیکھیں سارے کے سارے جل رہے ہوتے ہیں سارے سارے جل رہے ہوتے باہر کی بیٹنے سارے سے زیادہ ہوتی اندر کی کام ہوتی سارے لیڈی بلپ کی ڈرائیور سے ریلیٹیڈ فولٹ کا سلیشن چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ کرتے بتانا کل پر سارے سارے فولٹ کا سلیشن بتا دوں بھلے ریچارج بھلے نون ریچارج بھلے چلی ایک بار میں اپ بھلیٹ بھلیٹ سارے چکنی آگر اپنی 3.7 8 بھلٹ سے بہت نیچے ہو تو ایک بھلیٹ بھلیٹ چارج چارج موڈیول سے کافی بار کی آت بیسے سب سے زیادہ سال بھئی ایک ٹائم ہوت ختم ہو جاتا سیل تو سیل کو چینج کر لو آپ کی پروڑوں کا سلوشن ہو جائے گا اگر بیک اپ نہیں دی رہا تو یا کم بیک اپ دی رہا تو دوسری چیز ہے اگر ڈی سی والی لائن ڈی سی میں آپریٹ نہیں ہو رہا اور سیل بھی اس سیل کی وولٹیس ٹھیک ہے تو ان میں سے کوئی ایک بلب خراب ہوگا وہی میتھرڈ سے آپ یہاں پہ ان دونوں پونچ کو شورٹ کرو گے یا پھر گیلا کر لوگے اور ایسے ہی چیک کرو گے تو بلب جو شورٹ رہا ہوا ہاں لیکن جو ڈی سی میں ڈی سی کے اندر والے بلب کم وولٹ کی ہوتے تین وولٹ کی ہوتے ہیں تو دھیان سے ان میں آپ نو وولٹ کے بلب مطلقہ رہے ہیں جو میں نے آپ کو باہر بتایا تھے ٹھیک ہے نو وولٹ کے بلب مطلقہ رہا ہے اندر ڈی سی میں تھری وولٹ کے بلب لگتے ہیں اب یہاں پر کبھی کبھی کیسے ہائی وولٹیس سے پروبلم آجا ہائی وولٹیس سے کیا ہونا ہمارا بلب خراب ہو جاتا ہے تو ہائی وولٹیس سے ان دونوں کمپوننٹس میں شورٹنگ آ جاتی ہے اور یہ فیوج اڑ جاتے ہیں تو کیا کیجئے ان دونوں کمپوننٹس کو اٹھا گے الگ کر لیجئے اور یہاں پر نئے فیوج ڈال دیجئے اگر یہ والے نئے ایمو بھی آپ کے پاس ہیں تو نئے ڈال سکتے ہیں باقی بیسک فولٹس یہی ہوتے ہیں آئیسی سے ریلیٹڈ جب فولٹ آتا ہے تو بھئی آئیسی ریپائر آئیسی ملتی نہیں ہے پھر بھی بائی پاس کرنے کا جو طریقہ ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گا کچھ بیسک فولٹس ہیں آئے ہاں پھر میں نے کور کر لیجئے باقی فولٹ جو آتا ہے اسے کے ساتھ ساتھ میں بات ہوتی ہیں فیلال اس ویڈیو کے لئے ایک لائک اور ایک کمنٹ آؤ اسی جگہ چلئے ٹیک کر اپنا خیال رکھیں سوشتری مستری